جنابِ سغرہ کے حوالے سے نہائی تھی مبکی اور محصر کلام عزیزانِ محترم جب اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری کو امامِ مظلوم کا قافلہ کربلا کے لیے چلنے لگا تو جب جنابِ سغرہ کو پتا چلا کہ میرا بابا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہا ہے تو جنابِ سغرہ نے طلب کر آواز دی اس منظر کو خداِ سخن میرانیس نے بیان کیا ہے اپنی ایک بیعت میں کہ میں یہ نہیں کہتی کی اماری میں بٹھا دو آپ حضرات چند لمحوں کے لیے اپنی آمود و رفض کو ملتوی کرتے ہوئے اپنی اپنی جہاں پہ تشریف رکھیں جنابِ سغرہ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتی کی اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو میں یہ نہیں کہتی کی اماری میں بٹھا دو بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو جو حضرات جہاں ہیں وہیں تشریف رکھیں چند لمحوں کے لیے اپنی آمود و رفض کو ملتوی کر دیں آپ حضرات ان کو جانے کا راستہ دے دیجئے آپ حضرات جائیے جلدی نکلئے آپ حضرات سے گزاری سے کی اپنی اپنی جہاں پہ تشریف رکھیں برادر اہم خطیبِ آلِ محمد جنابِ سید سوکر عزیزی صاحب یہاں پر تقریر کریں گے آپ تمامین حضرات سے گزاری سے کی اپنی اپنی جہاں پہ تشریف ہاں سوگوارانِ امامِ مظلومِ کربلا امامِ مظلوم کے دل میں بڑا آرمان تھا کہ ان کا لاشا دفن ہو جائے سوگواروں امامِ مظلوم کے دل میں تمنہ دی کہ ہمارا لاشا دفن ہو جائے اسی غرض نے امامِ مظلوم نے بنی اصد سے زمین خریدی علی اکبر کے نام پر اور بنی اصد کے حوالے ہوا کر دیا کہ جب اور بچوں سے وسیعت کی جب تمہارے بزرگ اور نجوان یزیدی فوج کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو نہ دفن کریں تو تم کھیل کے بہانے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پر بھیگ دینا ہاں سوگوارانِ امامِ مظلومِ کربلا بارہ محرم کو سیدے سجاد بے اجازے امامِ کربلا کے میدان میں آتے ہیں بنی حاشم کے بچوں کو بلاتے ہیں نوجوانوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ چلو اپنے بابا کا لاشا دفن کر دے سب سے پہلے سیدے سجاد دریہ کنارے آتے ہیں وہاں پر کی ایک کسان ادھر سے آواز دیتا ہے ارے ٹھائرو ٹھائرو یہ کون آ رہا ہے ہم نے یہاں پر ابباسِ بابا فا کے لاش کے ٹکلے بکھرے ہوئے دیکھے ہیں ذرا حیستہ چلا سیدے سجاد نے کہا میں اسی کا غریب ہتی جاؤں میں اسی کا غریب ہتی جاؤں سیدے سجاد نے ایک فصیل مگائی جنابِ حضرتِ عباس کے لاشوں کو ٹکڑوں کے کٹھا کیا جب قبر کے حوالے کرنے لگے حضرتِ عباس کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی بیٹا سجاد میری سکینہ کا خیال رکھنا بیٹا سجاد میری سکینہ کا خیال رکھنا ہاں سوغوارہ نے امامِ مظلومِ کربلا جنابِ سیدے سجاد اب امامِ حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو چن رہے ہیں عزیزانِ محترم سوچئے کتنا مشکل رہا ہوگا ایک بیٹے سے اپنی باپ کے لاش کے ٹکڑوں کو چننا امامِ مظلوم کی لاش نوٹ ٹکڑوں میں پٹ چکی تھی نوٹ ٹکڑوں میں پٹی ہوئی تھی امامِ مظلوم کی لاش اور دو بار گھوڑے دورائے گئے تھے ہاں سوغوارہ نے امامِ مظلومِ کربلا جب سیدے سجاد نے اپنے بابا کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر لیا اور اس کو دفن کرنے کے لیے لے کر جانے لگے بنی عصد کے ایک بزرن کہا سیدے سجاد یہ سب آپ کی بابا کی لاش کے ٹکڑے ہیں سیدے سجاد یہ سب لاش کے ٹکڑے آپ کے بابا کی لاش کے ہیں لیکن سیدے سجاد سینے پر جو گوشت ہے وہ میل نہیں کھاتا جو سینے پر گوشت ہے وہ میل نہیں کھاتا عمر میں فرق ہے ہے آپی کے خاندان کے ٹکڑے عزیدہ نے محترم سیدے سجاد نے سر و سینہ پیٹ لیا اے بزرگ تو نے کیا کہہ دیا تو نے کیسے پہچانا کہ یہ میرے بابا کے لاش کے ٹکڑے نہیں ہے جب شام غریبہ کو گھوڑے دھونے لگے تو میرے بابا نے علی ازغر کے لاشے کو اٹھا کر اپنے سینے پر سلا لیا اے بیٹا علی ازغر میں نے تم کو قبر میں چھپا دیا تھا تاکہ تیری لاش پامالی سے بچ جائے لیکن بیٹا تو پامالی سے بچ نہیں سکتا سوگوارو امام حسین کے امام حسین نے اپنے سینے پر علی ازغر کو سلا لیا اب جب گھوڑوں کی تاپے پڑی تو علی ازغر اور حسین ایک ساتھ پامال جب گھوڑوں کی تاپے پڑی تو علی ازغر اور حسین ایک ساتھ پامال ہو گئے سجد سجاد کہتے ہیں بزرگ تو نے محسوس نہیں کیا کہ اگر یہ گوش کے ٹکڑے الگ کرنے کے لائق ہوتے تو میں اپنے بھائی علی ازغر کو کہیں اور دفن کرتا اب قیامت تک میرے بابا کا سینہ علی اکبر کا دفن علی ازغر کا دفینہ ہوگا اور ایک ہی قبر میں میرا بھائی علی ازغر اور میرے بابا حسین حرام فرمائیں گے آئیے میں گزارش کر رہا ہوں برادر احم جناب سید شاوکت رجی صاحب سے کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد اور آل محمد علیہ السلام کے لئے بے شمار لانتیں دشمنان اہلِ بیعت کے لئے سوگوارانِ حصیرانِ کربلا ماتمدارانِ سید الشہدہ آج پھر یہ بستی جلوسِ اماری کے ظاہرین سے بھر گئی یزید نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس حسین کو میں ختم کر رہا ہوں اس کے نام پر بستی بستی گاؤں گاؤں اتنا مجمع جمع ہو جائے گا نازمِ جلوس سیر ارشی ہر ذاکر سے پہلے یہ فرماتے ہیں کہ تقریر کا آغاز مسائب سے ہوگا میں مسائب سے ہی آغاز کر رہا ہوں تقریر کا لیکن اس دور کا سب سے بڑا مسائب یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ازاداری کی اصلاح کر رہے ہیں جبکہ ازاداری خود پورے معاشرے کی اصلاح کرنے والی چیز ہے ازاداری کی کوئی اصلاح نہ کرے نہ ازاداری کی اصلاح کی جا سکتی ہے اور یہ بات اکثر کہنے سننے میں آتی ہے کہ ازاداری ایسے کیجئے ازاداری اس طرح کیجئے جس طرح ازاداری ہوتی آئی ہے بزرگونوں جس طرح ازاداری چھوڑی ہے اسی طرح ازاداری ہوگی اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی اور اکثر یہ بھی سنا جاتا ہے کہ ازاداری ایسی کیجئے جس طرح ازاداری اہلِ بیت علیہ السلام نے کی تھی ہم اس طرح ازاداری نہیں کر سکتے جس طرح آزاداری اہلِ بیت علیہ السلام نے کی تھی اس لیے کہ اہلِ بیت علیہ السلام مدینہ کا واقعہ ہے کہ مدینہ والی ہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی محرم کا چاند نہیں دیکھتے تھے جب چھٹے امام کے گھر سے گریو بقا کی آواز بلند ہو جاتی تھی تو ہم لوگ سمجھ جاتے تھے ایک محرم کا چاند ہو گیا بستی بستی اس بستی بڑا گاؤں میں سلامت رہے ہیں یہاں کے سارے لوگ ابھی اس کے آگے جلوس بڑھے گا تو ہندو سماج بڑا گاؤں کی جانب سے سبیل کا پروگرام ہے سبیل لگی ہوئی ہے اور یہاں کے سنی بھائی بھی شانہ بشانہ جلوس میں چل رہے ہیں سارے لوگ ہندو مسلمان سب جلوس اماری کو اپنی عزت کا باعث سمجھتے ہیں ہاں زیادہ رو ایک واقعہ اس کے بعد مسائے پڑھ رہا ہوں ایراک میں ایک بستی ہے جس کا نام قادسیہ ہے اسی بستی میں ایک عورت رہتی تھی حسین ابن علی نے کہ اس کو کیا کچھ نہیں دیا ہے اور دے رہے ہیں اور دیتے رہے گے اس شہر میں قادسیہ اس جگہ کا نام ہے ایک عورت جس کا نام ناصرہ تھا شوہر کا انتقال ہو گیا ایک بیٹا ایک بیٹی شوہر کے انتقال کے بعد غربت نے بسیرہ کیا اور مفلسی کے عالم میں اس کی زندگی گزرنے لگی یہاں تک کہ اس کی بیٹی بہت بیمار ہو گئی ناصرہ کی بیٹی بہت بیمار ہوئی بہت علاج ہوا کچھ افاقہ نہ ہوا تو کسی نے کہا کہ مدینہ چلی جاؤ وہاں ایک حسین رہتے ہیں وہاں جا کے حسین سے ملو اپنی بچی اور بیٹے کلے کے وہ مدینہ آئی کسی سے پوچھا کہ بھائی حسین کا گھر کونسا ہے بتانے والوں نے بتا دیا کہ وہ ہے حسین کے گھر ناصرہ کہتی ہے کہ میں پہنچی سامنے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے تھے میں نے کسی کو بولا کہ پیچھا کہ اس میں حسین کون ہے دوگوں نے بتایا کہ وہ جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے وہ حسین ہے پہلو میں جناب عباس کھڑے تھے ناصرہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ وہ حسین ہے جا کے ان سے بتاؤ کہ میں یتیم ہو گیا ہوں میرا بابا مارا جا چکا ہے بیٹا آگے بڑھا ہے امام حسین کے جانب ناصرہ کو دیکھا جناب فضا کنیز آگے بڑھیں ناصرہ کو بلا لیا اندر کہ کو کیا بات ہے کم ہے میری بیٹی بہت بیمار ہے میں اپنی بیٹی کو لے کے آئے ہوں کہ جلدی لے کے اندر آ جاؤ میری شہزادی اگر تمہاری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں گی شفایاب ہو جائے گی اپنی بچی کو لے کے ناصرہ گھر کے اندر آئی ناصرہ کہتی کہ میں نے کیا دیکھا کہ دو شہزادیاں بیٹی تھیں جن کے چہروں سے ایسا نور نکل لہا تھا اور درمیان ایک بی 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 بیٹی تھی جن کے گلے میں کھار تھا جو موٹیوں چمک رہا تھا ناصرہ گھر کے اندر پہنچیں شہزادی نے قریب بلایا بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا جناب زیلم نے ناصرہ خود کہتی ہے کہ میری بچی اس کے بعد کبھی بیمار نہیں پڑی اس کے بعد جب چلنے لگی تو ناصرہ نے کہا کہ میرا شوہر مر گیا ہے میں بیوا ہوں بہت غریب ہوں بڑی مفصلی کے عالم میں زندگی گزر رہی ہے کہا تم بیٹھ جاؤ جناب زیلم نے بٹھا دیا ناصرہ بیٹھ گئی اور اس کے بعد کچھ ایک کنیس کو بلایا کہا جاؤ کسی غلام کو بلا کے لاؤ شہزادی نہ کہا کسی غلام کو بلا کے لاؤ غلام آیا کہا جاؤ مدینے میں جتنی چادریں ہو سکتی ہیں وہ چادریں خرید کے لاؤ بہت ساری چادریں غلام لے کے آیا ناصرہ کے سامنے رکھ دیا ایک اور غلام آیا کہا جاؤ جنابِ امکل سیوم آئی کہا جاؤ جتنے بچوں کے لباس ملے ہو کپڑے لے کے آؤ وہ بھی لباس آگئے سب سارا سامان ڈھیر ہو گیا جنابِ زیلم نے کہا ناصرہ یہ سب کچھ تمہارا ہے لے کے چلنے لگی باہر آئی بیٹے نے ماں کو بلایا کہا امہ کہا ہمیں تو بہت سامان مل گیا ہے ہماری تو غربت دور ہو جائے گی بیٹے نے کیا کہا ہماری بھی غربت دور ہو گئی جب ہم امام حسین کے پاس پہنچے تو ہم نے اپنی مصیبت بیان کی کہا بیٹھ جاؤ زمین پر ہم زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے بعد امام نے ایک مٹھی خاک اٹھائی ہمارے دامن میں ڈال دی ہمارا دامن موتیوں سے بھر گیا چلا گیا وہاں سے سامان لے کے ناصرہ چلی گئی ناصرہ کہتی میں اپنے وطن پہنچی وہاں سے شام چلی گئی شام بزنس کا مرکز تھا وہاں چلی گئی بزنس شروع کیا شام کے بازار میں اب یہاں سے مسائب سن لیں آپ شام کے بازار میں ناصرہ نے ایک دوکان خریدی اور اس کا بیٹا اس نے جوہری کی دوکان کی جوہری کا کاروبار کیا کاروبار خوب چلا دوکان کے اوپر اس کے بیٹے نے ناصرہ کے لیے گھر بنوایا اس لیے کہ وہ ضعیفہ ہو چکی تھی گھر بنہ اممہ وہی رہتی تھی اور اس کے بعد کچھ دن بیٹھتے رہے جوہری مشہور ہو گیا مشہور ہو گیا وہ ایک دن ناصرہ بالا خانے پہ بیٹی تھی بیٹا دوڑتا ہوا آیا کہ اممہ اپنے کرسی سامنے لے کے آئیے اس لیے کہ ابھی شور مچا ہے سنا ہے کہ کوئی کافلہ آ رہا ہے آپ آئیے ہم یہاں نیچے جرہیں گے اب کافلہ آ رہا اس کا تماشا دیکھئے ناصرہ کرسی سامنے لے کے آئی اور اس کے بعد کافلہ قریب آیا تو ناصرہ کہتی کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ نیزے آ رہے ہیں جس پر کٹے ہوئے سر ہے کٹے ہوئے سر ہے ناصرہ کہتی ایک ناکہ آگے بڑھا اس ناکے پر جو محترمہ بیٹھی تھی وہ خاتون بیٹھی تھی ان کی گود میں چھوٹی سی بچی تھی وہ بچی بار بار کہتی تھی پھوپی اممہ میں پیاسی ہوں پھوپی اممہ میں پیاسی ہوں ناصرہ نے ساربان سے کہا کہ ناکہ روک دو ناکہ رکا ناصرہ بالا کھانے سے اتر کے نیچے آئی جب نیچے آئی تو مخاطب کیا کہا بی بی یہ بتائیے بچی کو پیاس لگی ہے کہا نہیں بچی کو پیاس لگی اس کو پانی نہیں چاہیے ناصرہ کہتی ہے بتائیے ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں یہ سننا تک ان بی بی نے کہا ناصرہ کہا بی بی آپ کو ہمارا نام کیسے معلوم ہے کہا ناصرہ ایک وقت یاد کر کبھی تم مدینہ آئی تھی کہا مدینہ میں کہا تیری بیٹی بیمار تھی بہت ہاں بی مار تھی آپ کو کیسے معلوم کہا کسی نے تمہاری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور یہ کہا اس سے آپ کے کیا تعلق وہ تو ہماری شہزادی زینب تھی کہا میں ہی تمہاری شہزادی زینب ہوں جس نے بہت سے چادریں تم کو دی تھی کہا بی بی اگر آپ زینب ہے تو شہزادی امہ کلزوم کہا ہے کہ وہ دوسرے ناکے پر دیکھو کہ بی بی یہ بتائیے جو بی بی اگر تھی جنہوں نے اپنے گلے سے ہار اتار کے ہمیں دیا تھا جن کا نا باپ نے امہ رباب بتایا تھا وہ بی بی کہا ہے کہ وہ ناکہ دیکھو اس ناکے پر امہ بی رباب بیٹھی ہوئی ہے کہ شہزاد یہ سب کیسے ہوا آقا حسین کہا ہے آقا حسین کو کیا ہوا ایک طویل نیزے کی طرف شہزادی نے اشارہ کیا کہ ناظرہ وہ طویل نیزے پر جو سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ آقا حسین کا سر ہے ناظرہ کہتے ہیں بھی بس ایک سوال کا جواد دی دیجئے یہ سب جب ہو رہا تھا تو آقا عباس کہاں تھے مولا عباس کہاں تھے کہ ناظرہ مولا عباس کی بات نہ کرو پہلے میرے عباس کے شانے کلم ہوئے جب تک میرا عباس زندہ تھا کسی کی مجال نہیں تھی ہماری طرح نظر اٹھا کے دیکھتا حازہ داران امام مظلوم یہ شام کا بازار ہے اب یہ جلوس بازار میں پہنچے گا وہاں تقریر ہوگی وہی ہمارے بڑا گاؤں کے ہندو بھائی انہوں سے بھی لگائی ہے یہ بڑا گاؤں کا بازار ہے جا ہندو بھائی جلوس ہماری کا استقبال کر رہے ہیں وہ شام کا بازار تھا یہ کوٹے پہ جیسے بی بیاں بیٹھی ہیں شام کے بازار میں عورتیں ایسی بیٹھی ہوتی تھی کسی کے ہاتھ میں کھولتا ہوگا برطن پانی رہتا تھا کھولتا ہوگا پانی پھیکا جاتا تھا کپڑے کو جلا کے کپڑے کو جلا کے آگ بی بیوں پہ پھیکا جاتا تھا پتھروں کی بارش ہوتی تھی پتھروں کی بارش ہوتی تھی بہت سنا ہوگا آپ نے سیدہ سجاد خون کے آسو روئے وہ ازاداری کوئی نہیں کر پائے گا جیسے ازاداری اہل بیٹھے کی ہے بس ہی کہا کیجئے شہزادی ہماری خطاؤں کو معاف کیجئے ہماری ازادار کو قبول کیجئے آپ نے سنا ہوگا زاگرین کے کہ سیدہ سجاد خون کے آسو روئے تھے خون کے آسو کب روئے تھے بیمار امام صدر دروازے پر کافلہ رکا ہوا تھا دو چار جملے پڑھنا صدر دروازے پر کافلہ رکا ہوا تھا اور اس کے بعد ایک مرتبہ جناب باقر علیہ السلام کہتے ہیں بابا ذرا سر اٹھا کے منظر دیکھئے دربار کا بیمار امام نے سر اٹھایا جب سر اٹھایا تو کیا دیکھا کہ سارے لوگوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام ہیں باجے بج رہے ہیں شادیانے بج رہے ہیں اور اب یہ منظر دیکھی رہے تھے بیمار امام کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا کہ سجاد سجاد ان عورتوں سے جو ناکوں پر بیٹھی ہیں ان سے کہہ دو کہ ناکوں سے اتر جائیں کہ ظالم تو کیا کہہ رہا ہے کہ حاکم کا اعلان ہو چکا ہے اس لئے کہ اب عورتیں ناکوں سے اتر جائیں اب یہاں سے پیدل چلنا ہوگا جیسے ہی جملہ سنایاں سے پیدل سننے آج اللہ ہوگا سجدہ سجاد کی آنک سے خون کے آنسو دبکا خون کے آنسو جناب زینب نے ناکے سے دیکھا بیٹا سجاد تمہارے آنکوں سے خون کے اٹھا پک رہا ہے کہا بھو بھی امہ یہ نہ بوجھئے بد دعا کیجئے کہ سجاد مر جائے کہ بیٹا کیا ہوا کہ ظالم نے حکم دیا ہے کہ عورتیں ناکوں سے اتر جائیں اب یہاں سے پیدل چلنا ہے کہ سجاد ملوں سے کہہ دو کہ ہم لوگ پیدل نہیں جائیں گے یہ سننے تک شمر تازیانہ لے کے بڑھا کہ ہمیں معلوم ہے بیٹل کیسے چلا جاتا ہے شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا لوہے کا لوہے کا تازیانہ تھا سجاد کے قریب آیا پوچھ سے کپڑے کو اٹھایا سجاد کے پوچھ پہ تازیانہ مارا جناب سکینہ نے منظر دیکھا اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا سجاد کے قریب آئیں بھائیہ آگے بڑھئے اس لیے کہ اگر میں مر گئی تو میرا جنازہ اٹھانے والے آپ ہیں بھائیہ میرا سب مہارا جا چکا ہے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کا جنازہ کون اٹھائے گا پھوپی اممہ اتھرئے ناکوں سے سب اتھر گئے ایک مرتبہ جناب زینب نے بھائی کے سر کو مخادر کیا بھائیہ حضرت اب کورانے والاوہ شروع کیجئے زینب دربال میں جا رہی ہے اب آزائی بہن زینب دربال میں جاؤ ہزادہ رو بس شام کے بازار گزر گیا دو چار منٹ اور پڑھنا ہے کئی لوگوں سے آپ نے سنا بھائی سیر ارشی نے نظامن بھی پہلی تقریر میں کہا وہاں جو کلام پیش کیا گیا جناب سکینہ کو کفن نہیں دیا گیا تھا نا کورتے میں دفن کیا گیا تھا کیا مجبوری تھی بیمار امام کی اس میں بہت سے جوان بیٹھے ہیں یہاں سے وہاں تک جو زنجیر کا ماتم کرتے ہیں کمہ لگاتے ہیں میں بھی خدا کا شکر ہے ہر سال کمہ لگاتا ہوں زنجیر کا ماتم کرنے والے کمہ لگانے والے چار بجے جب زنجیر و کمہ لگتے ہیں ماتم ہوتا ہے شام کو سب گھر آتے ہیں نا کمہ سے ایک یا دو یا چار زخم سر پہ ہوتے ہیں پٹی باندھی جاتی ہے تازیوں کو دفن کرنے کے بعد ہم گھر آتے ہیں وہ پٹی کھولی جاتی ہے کبھی کبھی پٹی چپک جاتی ہے تو چپکی ہوئی پٹی کو میرا اپنا تجربہ ہے چپکی ہوئی پٹی کو پانی گرم کر کے روئی ڈیوبوں کے تھوڑا تھوڑا پانی گرم ٹپکا کے پٹی کو کس زخموں سے کرتا لپڑ گیا تھا کرتا نہیں چھوٹ رہا تھا زخم سے وہ بھی اممہ نے کہا بیٹا سجاد سکینہ کو کرتے میں اپنا کر دیا جائے اور ایک یا دو چار تازیانے جلاب سیدہ کے ہاتھ پر لگے تھے تو جلاب سیدہ ایک ہاتھ سے تذبیر نہیں پڑھ باتی تھی کتنی ہے تازیانے بس ہزاداروں کبھی مسائب کی فرمائش نہیں کرنا چاہیے اس لئے ذاکر یہ سوچ کے مسائب نہیں پڑتا کبھی ایک روایت پڑھی تھے میں نے یہی پہ چار چھ سال پہلے دو یا تین مدھ میں اس کو سن لیجئے ہم نے ارز کیا تھا کبھی کہ بھائی بہن کا رشتہ عجیب رشتہ ہوتا ہے اس میں جتنی بہنیں بیٹھی ہیں سب کے بھائی سلامت رہے یہ سارے بھائی جو بیٹھے ہیں سب کی بہنوں کا پردہ سلامت رہے بھائی بہن کی محبت کا کوئی نام نہیں دیا گیا عدب میں باپ اور بیٹی کی محبت کو شفقت کہا جاتا ہے ماں اور بیٹے کی محبت کو مامدہ کہا جاتا ہے لیکن بھائی اور بہن کی محبت کا کوئی نام نہیں عدب میں دیا گیا یہ عام بھائی ہیں اور جس کا بھائی عباس جیسا ہو جس کی بہن زینب جیسی ہو کیسی محبت ہوگی کبھی میں نے عرض کیا تھا پڑ دیتا ہوں دو عمرت میں بھائی اور بہن کی محبت اس وقت دیکھنے میں آدمی دیکھتا ہے جب عید کا دن ہوتا ہے تو عید کی دن بہنیں بھائی سے عیدی مانگ دی ہیں مچل جاتی ہے بہنیں جب بھائی عیدگاہ سے نماز پڑھ کے آتا ہے تو بہن لپڑ جاتی ہے مبارک بات پیش کرتی ہے سلامت رکھیں سارے بہنویں جناب زینب کی دو عیدوں کے مناظر میں پڑھوں گا بس جناب زینب جب تک مولا علی 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 لیکن عید اممہ امم البنین کے گھر بناتی تھیں اور چلتی تھیں کہتی تھی بابا سواری کا انتظام کیجئے ناکے پہ بیٹھ کے مولا علی 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 ناکے پہ بیٹھ کے آتی تھیں امم امم البنین کے دروازے پر اب باز جیسے چار بھائی چاروں بھائی گھر کا دروازہ کھولتے تھے اب باز آگے بڑھتے تھے مہار ناکہ پکڑتے تھے مہم مل کا پردہ ہٹا تھے شہزادی ناکے سے اترتی تھی اب باز لے کے چلتے تھے گھر کے اندر پہنچتی تھی امم البنین سے گلیں ملتی تھی مبارک بات پیش کرتی تھی بھائی بیٹا باز شہزادیوں کے لئے پانی کا انتظام کرو اب باز شہزادی کو پانی پیش کرتے تھے جب اب باز کے ہاتھ سے شہزادی زینب پانی پی لیتی تھی تو کہتی تھی امم مل بنین زینب کی عید ہو گئی بھائی اب باز نے پانی پیلا دیا زینب کی عید ہو گئی یہ علی کے زندگی کی عید واقعہ کربلا گزر چکا کافلہ آج جیسے پہنچ رہا ہے مدینہ واپس آ گیا چھہہ سات مہینے کے بعد مدینہ کی گلیوں میں شور اٹھا کہ کل عید ہے کل عید ہے جناب زینب نے سن لیا جناب صبح ہوئی عید کا دن آیا جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ہمارے لئے ناکہ منگوا دو ہم محمہ مل بنین کے گھر جائیں گے ہم وہیں جا کے عید منائیں گے ہمیشہ عید کی دن ہم وہیں گئے ہیں ناکہ آیا جناب زینب سوار ہوئی ساربان لے کے چلا ام آج ناکہ آکے رکا بہت دیر تک ناکہ کھڑا رہا دروازہ کوئی کھولنے والا نہیں تھا بہت دیر کے بعد عباس کے بیٹے فضل نے گھر کا دروازہ کھولا ناکے کے قریب آیا میں آرے ناکہ کو پکھل کے ناکے کو بٹھایا میں مل کا پردہ ہٹایا کابو بیمہ یتیم بھتیجے کا سلام کو بول کیجئے بھو بیمہ میرا بابا باس مانا جا چکا ہے آپ ہی فیصلہ کریں آپ ہی سوچیں کہ جناب زینب ناکے سے کیسے اتری ہوں گی ناکے سے اتری بھتیجے کے چانے پہ ہاتھ رکھا آہستہ آہستہ چلیں گھر کے اندر پہنچ کیا دیکھ کہ امام البنین آنگن میں بال بکھرائے بیٹھی ہوئی ہیں جا کے گلے میں بائیں ڈالی بہت گریہ کیا بے ہوش ہو گئی افاقہ ہوا ام البنین نے کہا فضل بیٹا شہزادی کے لئے پانی کا انتظام کرو اب باس کے بیٹے نے چھوٹا سا مشکیزہ لیا مشکیزے کو شانے پر رکھا جناب ایج زینب کے سامنے سے گزرا زینب نے بھتیجے کو دیکھا کربلا کرو کیا بھائی عباس تمہارا بھتیجہ میرے لئے پانی لینے جا رہا ہے واپس آیا بس آخری جملے امو بلین نے کہ شہزادی ایک بات پوچھنا چاہتی بس آخری جملے کہ ماں کیا بات ہے کہ جب کافلہ واپس آیا مدینہ روزہ رسول پہ گیا مجمع بہت تھا اس کے بعد سے آج تک میں نے سب کے بارے میں پوچھا سب کے بارے میں میں نے پوچھا لیکن شہزادی میں نے آج تک اپنے لال عباس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا ہے کاما کیا پوچھنا چاہتی ہے کہ بیٹی بھر اتنا بتا دو کہ جب کوئی بلندی سے گرتا ہے تو زمین پر اپنے ہاتھوں کو ٹیکھتا ہے میرا ابباس جب گوڑے سے گرا تھا تو زمین پر کیا دیکھا تھا جلاب زینب نے کام ابباس کا شان کلم ہو چکے تھے جب گوڑے سے زمین پر آئے تو ابباس کا سر زمین پر آیا سر شکافتہ ہو گیا واب باس واب مظلومہ واب مصیبتہ ماتم حسین ماتم 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 ماتم